دوستو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے سرسو تیل نکالنے والا مسین اس مسین کے جریحے سے سرسو تیل نکالا جاتا ہے چلیے آج کی سوڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ سرسو کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے ایک سرسو سے ہم لوگ جو سرسو کا کھیتی کرتے ہیں سرسو اوائل جو دیکھتے ہیں اس کو اس مسین کے دوبارہ اوائل نکالا جاتا ہے میں نے اپنے کھیت کا جو سرسو ہوتا ہے وہ برابر اسی کے جریحے سے اوائل نکلواتا رہتا ہوں اور پھر ختم ہو گیا تو پھر دکانوں سے لیتا ہوں لیکن زیادہ تر میں اپنا ہی سرسو یوز کرتا ہوں دوستو یہ دیکھئے ہمارا ہم نے اپنے بورے میں سرسو لے کر آیا ہے دیکھا دیت پہلے آپ کو ہمارے پاس وائٹ سرسو ہے ایک بلیک اور ایک وائٹ دو کلر کا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم جو لے کر آئے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہوئے وائٹ کلر کا جو سرسو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گولڈ ٹائپ کا اوائل نکلے گا اور بلیک کلر کا جو سرسو ہوتا ہے وہ تھوڑا ریٹ ٹائپ کا نکلتا ہے تو گھائی دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا سرسو ہوتا ہے یہ اسی کا تیل نکالوانا ہے ابھی ہمیں جو دیہات چھتر سے ہیں جو گاؤں چھتر سے ہیں انہیں پتا ہے پر جو ہمارے شہری چھتر سے ویڈیو دیکھتے ہیں جنہیں کھیتی بارے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے تو اس ویڈیو کے مادیم سے وہ تھوڑی جان سکتے ہیں کہ یہ سرسو کیسے نکالا جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے مشین چالو ہو چکا ہے چلیے آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ سرسو اس میں ہے کی نہیں یہ اینکی اوائل مطلب اوائل کی ماترہ اس میں کچھ ہے کی نہیں ہے یہ چیک کیا جاتا ہے دیکھیں میرا سرسو اس میں ڈال دیا ہے کٹے سے نکال کر اس میں ڈال دیا میں نے اور دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ گھومدہ رہتا ہے اور پھر یہاں سے نکلتا ہے نیچے گرتا ہے جس طریقے سے ہم گہوں چکی میل دیکھتے ہیں اسی طریقہ یہ بھی میل ہوتا ہے گہوں کے طرح ہی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے گر رہا ہے سارے سرسو نیچے گر رہا ہے اور دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے تیل نیچے گرتا ہے اوائل نیچے گر رہا ہے یہ سارے سرسو آئل ہے نیچے ایک بالٹی لگایا گیا ہے اور یہاں سے اس کا بھوسا نکلتا ہے اس طرح کا چکلا چکلا بن کے نکلتا ہے یہ یہ ایک ہی بار میں سارا آئل نہیں نکلتا اس کو قریب آٹھ سے دس مرتبہ ہمیں دینا پڑتا ہے واپس یہ دیکھئے یہ ایک بار میں ایسا ہوا ہے ہم دوسری مرتبہ پھر ڈالیں گے اس میں پھر تیسری مرتبہ ڈالیں گے تو اس کا کہنا ہے کہ جب لاشٹ پوزیسن پہ آئے گی تو کچھ اس طریقہ نجر آتا ہے یہ بلکل سوک جاتا ہے اور یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے ہے نا یہ اس طرح کا دیکھنے ملائے گا حالکہ یہ بلیک سرسو کا ہے یہ کالا سرسو جو میں نے بتایا اسی کا یہ چھال ہے اسے ہم اپنی بھاسہ میں کھلی بولتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ بھی ہمیں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے آپ ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں لکھ کر یہ دیکھئے یہ جیسے ہی بھر جائے گا تو اسے میں دوبارہ پھر اس میں ڈالوں گا اس طرح سے ہمیں کئی مرتبہ ڈالنا پڑتا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے تیسری مرتبہ ڈالا ہے تیسری مرتبہ ڈالنے کے بعد دیکھئے یہ کچھ چور ہو جاتا ہے جب اوپر وہ گھومتا رہتا ہے تو اس طرح کا گنڈی بن جاتا ہے چور ہو جاتا ہے اور نیچے یہ اوائل گرتا رہتا ہے ہم نے سرسو سولے کلو لائیا ہے دیکھیں گے اس میں کتنا اوائل نکلتا ہے یہ دیکھئے اب دیکھ پا رہے ہیں بلکل یہ سرسو تیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دوستو یہ لاشٹ پوزیسن پہ ہے لاشٹ بار ہم نے ڈالا ہے اب بلکل یہ سوخہ نکلنے لگا ہے اور یہ دیکھئے اب اس کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ایک بار دے سکتے ہیں اس میں مشین میں لیکن میرے خیال صاحب اس سے زیادہ اوائل نہیں نکلے گا اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا اوائل میرا نکل چکا ہے تو سولے کلو میں نے سرسو لے کر آیا تھا دانا اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سارا نکلتا ہے ہمارا اوائل کتنا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہمیں بار بار ڈالنا پڑتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بھی نولیجوال والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم صرف اسی کے بھی اسے میں نہیں ہم مورسیکل سے ریلٹیڈ ویڈیو ڈالتے ہیں مورسیکل سرویس کے بارے میں جنکاری دیتے ہیں اس چینل پر یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے گرنے لگا یہ بلیک سرسو ہے یہ چکنا ہے دوستو اسے ہم چکنا بولتے ہیں چکنا اور سرسو دونوں ملا کے بھی اس کا تیل نکالا جاتا ہے اب لوگ سچتے ہیں صرف سرسو کا ہی تیل ہوتا ہے نہیں سرسو اور چکنا ہوتا ہے اس کا بھی تیل نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لاشٹ یہ ہمارا تیل ہے جو گولڈ کلر کا سرسو تھا اس کا یہ تیل ہے اور یہ گولڈ کلر میں دکھائی دیتا ہے گولڈ تھوڑا ریڈ میں پر اس طرح کا ریڈ نہیں ہوتا جیسے ہم سنمتی وغیرہ دیکھتے ہیں اس طرح کا بلیک ٹائپ کا دکھائی نہیں دے گا یہ تو اسے اب ہم ناب کر دیکھتے ہیں تو گھائی دیکھیں 16 کلو بینے سرسو کا بیج لائے تھا اور یہ اوائل ہمارا نکلا 6 کلو 700 6 کلو 700 چلو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اوائل کیسا نکلتا ہے یہ دیکھیں اس میں میکس ہے یہاں دے سکتے ہیں یہ بلیک کلر کا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تھوڑا یہ بلیک ٹائپ کا نکلتا ہے اس کا کلر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کلر ویسے تھوڑا سیم ہے اب دوستو کھانے کے لیے فیلٹر کے مطل سے اس کو ساف کرتے ہیں اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں اب ایسے اگر زیادہ ہمیں کین نہیں کرنا پڑتا ہے ساف نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اتنا پیوری فائر نہیں کرنا پڑتا ہے اور یہ کافی اچھا ہے گھر کے لیے اپنا خود کا یہ نکالا ہوا تیر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس سے کافی پھائدے ہیں کوئی نقصان نہیں آتی ہے دکان کے تیل سے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ کم سے کاما ایک کلو کا جو چارج لیتا ہے وہ چار روپے لیتا ہے تو سولے کلو کا مہارا چو سٹھ روپے ہو گیا اور چو سٹھ روپے میں سارے تیل ہم نے نکلوا لیا اور اس کا جو سرسو کا جو پرائس ہے وہ ہمیں پھرار پتا نہیں ہے